نمازکار قسمت کنیکشن کے ساتھ میں ہوں گورو کمار پانڈیو قسمت کنیکشن وہ سفر جس پر جانے کا آپ سب کو ہوتا ہے انتظار کیونکہ ہر دن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن کیسے ہونے والا ہے بھوشش آپ کا کیسا ہو سکتا ہے اور آپ کے من میں جو پرشن ہوتے ہیں ان کے اتر دیتے ہیں لیکن آج قسمت کنیکشن کچھ خاص ہے کیونکہ آج ہے دیپا والی کا دہوہار تو شروع کرتے ہیں قسمت کنیکشن چلے تو قسمت کنیکشن میں آج ایک خاص مہمان سے آپ کو ملوارا ہے اور سواغت کرتے ہیں انترجیت کشیب جی کا انترجیت جی چیئرمین ہے اور انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آکٹل سائنس انترجیت جی سواغت ہے سر آج دیپا والی ہے اور دیپا والی بہت بڑا تیوہار ہے ہندوستان میں دیپا والی کیوں مناتے ہیں سب سے پہلے تو کیونکہ اس سے جوڑی بہت ساری کہانیاں ہیں تو کون کون سے کسے ہیں جو ہمیں ماننے چاہیے یہ یہ کسے تو ہے کم سے کم دیکھیں سب سے پہلے جانتے ہیں جو دیپا والی ہے کیا کب سے کب تک کا دیپا والی کہا جاتا ہے پانچ دینوں کا تیوہار ہے جبکہ پانچ دین پانچوں دین الگ الگ ہیں ڈھن تیرس سے ڈھن تریو دسی تیرس مطلب تیرہ تو ڈھن تیرس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بھائیہ دوز تک چلتا ہے مخروف سے دیپا والی ہم آوازشہ کے دین ہوتا ہے اس پہ ہم آگے بات کریں گے جو کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس پہ بھی چرچہ کریں گے اور دیپا والی میں بہت ساری کہانیاں بھی ہے جری ہوئی سب سے پہلے دیکھئے جیسے کیا ہوتا ہے دھن تیرس ہوتا ہے دھن تیرس تو بیٹ چکا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں اس پہ چرچہ کرنا چاہتا ہوں دھن تیرس میں کیا کرتے ہوں دھن تیرس جیسے ہی دھن سنتے ہی لوگوں کا دھیان کہا جاتا ہے دھن کی طرف جاتا ہے اور ہم جور جاتے ہیں دھن سے لیکن دھن تیرس کا مطلب کیا ہے دھن تیرس کا مطلب ہے اس دن ہم دھن وانتری کی پوجا کرتے ہیں دھن وانتری کون ہے جب شمدر منتھن ہوا تھا اس میں سے دھن وانتری وہ آروجیتا کے دیو تا ہے جری بوٹی لے کے وہ اس میں سے نکلے تھے تو دھن وانتری دھن ہے کیا کہا جاتا ہے دھن کے لیے پہلا دھن نیروگی کا سب سے بڑا دھن سوست شریر ہے اور لوگ کہتے ہیں دھن وانتری دھن وانتری کا مطلب دھن دھن ہے بھی اور دھن نہیں بھی ہے دھن اس لیے ہے جو ہمارا سواست دھن کی چرچہ کی گئی ہے سواست ہمارا دھن ہے اور دھن نہیں ہے دوسرا دھن ہم اس میں بات کیا کرتے ہیں کچھ دھاتوں کھریدتے ہیں پیتل، تامبہ چاندی، سونا کیوں کیوں کی کہا جاتا ہے دھاتوں میں لکشمی کا آواز ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں دھاتوں کھریدتے ہیں اگلے دن کیا ہوتا ہے یم چطوردسی کی بات ہوتی ہے اس میں ایک گھر سے دیا جلا کے باہر نکالتے ہیں جو کل تھا اور اس کو دکشن مکھ دکشن کے دیوتا کون ہے یم ہے اس لیے دکشن مکھ کر کے اس کو دیئے کو رکھا جاتا ہے یمراج کے نمیت رکھا جاتا ہے دپاولی دپاولی کیا ہوتا ہے دیکھئے کہا جاتا ہے ہم واسطو میں بھی آگے چرچہ کرتے رہیں گے دپاولی کے لیے کہا جاتا ہے جو یہ ہم کیا کرتے ہیں دیا جلاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سفہائی کرتے ہیں سفہائی دیکھے گندگی دور ہوتی ہے اچھا دوسری بات واسطو میں ہم کرتے ہیں سفہائی جہاں بھی گندگی رہے گی وہاں نگیٹیب انرجی کا واس ہوگا نگیٹیب انرجی رہے گی اس کے بعد کیا کرتے ہیں سفہائی کرتے ہیں سفہائی کے ساتھ کیا ہے اتصاب منانا اتصاب مناتے ہیں مطور خورا ہمارے بھی بھائی مناتے ہیں اس بہنے صفائی ہو جاتا ہے آپ گھر بھائی گوڑ کریں آپ گھر میں رہتے ہوں گے کیا آپ بار بار صفائی کر پاتے ہیں نہیں کوئی نہیں بار بار سفائی کرتے ہیں جتنا کی دپا بلی میں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دپا بلی میں سفائی کے لیے بھی بات کرتے ہیں سفائی ہوتا ہے سارا سب کچھ صاف سترا رہ کھا ہے جہاں ساپ صفائی ہوگا وہاں لکھمی کا ہواس ہوگا تو اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں ادر جی ایک بات یہ ساری باتیں تو ہم کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ نے بتائی جو دھروتری ریشی اور یہ جو دھنتیرس کا کریکشن آپ نے بتایا بہت امپورٹن انفرمیشن ہے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا میں ایک چی اور بتا دیتا ہم بیچ میں جو میں کوئی بھی بات کروں گا جو بھی بات کروں گا وہ کیول اور کیول سہستر کے انسار بات کروں گا کیا ہے کیا نہیں ہے کیا چل رہا ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے جی یہ اچھی بات ہے اور شاستروں کے حساب سے یہ جانکاری ہے وہ بھی کبھی کبھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں مل جائے سر ایک بات بتائیے اندرجیت جی کہ یہ جب ہم دیپاولی کیا تیوہار مناتے ہیں اور اس سے جڑی جو ہم کہانیوں کی بات کرتے ہیں کہ پرابو رام لوٹے تھے ایک تو وہ اور ماتا لکشمی کی پوجا تو ان کہانیوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی شاید یہ اسی لئے کیا گیا تھا کیونکہ موسم میں بدلہ ہوتا ہے اور اس موسم میں صفائی جس کے آپ بات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے دیکھئے دیپاولی کا ویجانی کارن بھی ہے ساسترک کارن بھی ہے دونوں کو دیکھیں ساستر اور ویجیان میں میں اس سے پہلے بھی چرچہ کر چکا ہوں آج بھی میں بتا رہا ہوں ساستر اور ویجیان میں ہے کیا نا بس ایک چھوٹی سی کمی رہی ہے ساستر لوجک کی بات نہیں کرتا جب ہم پائدہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے سب کونسسس مائنڈ کو فیڈ کر دیتے ہیں سب کونسسس مائنڈ میں فیڈ کر دیتے ہیں کیا جس کا لوجک سمجھ میں آئے گا اس بات کو accept کرنا ہے بانکی چیزوں کو avoid کر دینا ہے اس لئے ہم لوجک کیونڈ دھونتے ہیں کیوں منائے کیا کریں بہت چیزوں پر ہم لوجک ہی دھونتے رہتے ہیں دیکھئے ویجیانی کارن کی بات کر رہا ہوں ویجیانی کارن ہم دیا جلاتے ہیں دیپاولی سے پہلے کیا ہوتا ہے برسات کے بعد یہ تھند کا موسم جب سے اسٹا ہوتا ہے تو دیپاولی ہوتا ہے برسات میں برساتی کیرے ہوتا ہے اور وہاں بہت کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ کہنے कی کوئی بات نہیں ہے اور جب ہم دیا جلاتے ہیں آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ویجلی سے سارا سب کو جلاتے ہیں سسٹم وہ نہیں ہے دییا جلانا دیا میں کیا ہوگا جو برساتی کیرے ہیں وہ مر جائیں گے ہاں یہ نہیں سوچنا ہے جو کیا کیرے مارنا یا نا مارنا تو میں ایک چیز بولنا چاہوں گا یہاں آپ گیتا کو یاد کیجئے کرم کرنے کی بات کی گئی کرم کیجئے اپنا کرم پہ یہ نہیں دیکھنا ہے ہم جانبوج کے کیرے کو پکر پکر کے مار نہیں رہے ہم کیا کریں ہم روس نہیں دے رہے وہ اس میں آکے مر رہا ہے ایسا نہیں ہے جو ہم اپنا دیکھیں گے جو جیووں کو نہیں مارنا چاہے اس پر ہم زیادہ چلے جائیں گے تو ہمیں جینا بڑھا مشکل ہو جائے گا گھر میں مکرے کا جال لگ جائے گا کیا کریں گے آپ چھوڑ دیں گے گھر کھالی کر دیں گے نہیں تو ہمیں سفائی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس سفائی کے درمیان جو جیوانوں وغیرہ جو مرتے ہیں جو کیرے وغیرہ مرتے ہیں تو ساستروں میں اس کا سندھیا کرنے کا ویدھان ہے جو ہم سندھیا کرتے ہیں اس دوست کو مٹانے کے لیے اس پاپ سے مکتی کے لیے ہم سندھیا کرتے ہیں جی تو اس کا کیا ویدھان ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیا وہ لوگوں کو کرنا چاہیے دیکھیں بلکل ہر حال میں کرنا چاہیے ہم اپنی میں ایک سب کہنا چاہتا ہوں جدی کوئی کیرے آپ کو چیٹی کاتے گا مچھر کاتے گا کیا کریں گے آپ کو نیچر ہے یہ ہمارا یہ ہمارا یہ اندر سے فیڈ ہے اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے جس سے ہمیں نقصان ہوگا اس کو کرنے میں کوئی بھی نسید نہیں ہے اس کا مطلب تو ہے جو آپ اپنے گھر کو شور دیں گھر کو خالی کر دیں کیونکہ مکرے کا جال لگ گیا ہے بہت کچھ ہے تو وہ آپ خالی نہیں کر سکتے آپ جھارو دیتے ہیں جھارو دینے میں بھی کیٹی وغیرہ مرتے ہیں کیٹ مرتے ہیں تو کیا ہم وہ چھوڑ دیں گے نہیں چلی ہم چھوٹا سا بریک لیلتے ہیں لیکن بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اکھر یہ جو لکشمی پوجا کے ہم بات کریں دیپاوالی کے تیوہات کی بات کرتے ہیں اس کو اور زیادہ بہتر دھنگ سے ہم کیسے بنا سکتے ہیں بلکل اور شاستروں کے حساب سے اس کے پوجان کا ویدھان کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جی ہو جائے پور میلا ایلو ایلو جی ہو جائے تھانک یو پتا کا چائے پتا کا چائے گزب کا سواد موسیقی 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 پرائیوٹ لیمٹیٹ کی اور سے سبھی پردیش واسیوں کو دیپاولی کی ہار دکشپ کمنا ہے دیپوں کو یہ پر سبھی کے جیون میں سکھ سمرد دیلے کرائے جیون کے سفر میں جی جان لگا دینے والوں کا فون سرسا میں اب ختم ہوا انتر راشتری سر کی شکشہ کا انسزار mdlr گروپ لے کر آئے ہیں mdk international school حریانہ کے حرد شیطر سرسا میں وشوستری شکشہ کی خاص پہجان mdk international school cambridge university london سے جڑے سرسا کے اس پہلے residential کم day boarding school کے ڈریکٹر ہے cambridge exams کے آقلن کرتا mr lawrence fray وشوستری شکشہ کے ساتھ mdk school میں ہے air condition campus اور دوسری آدھونک ضروری سو بیتھائیں پستکوں سے پریپون لائپریری اور ایک سپیشیز کافیٹیریا جس میں بچوں کے لیے ملے گا healthy کھانا mdk international school کی وشوستری ایک خیل ایوام انی سو بیتھائیں آپ کے بچوں کا سواستے ایوام چہو موکھے وکاس سنشت کرتی ہیں تارکیشورم ڈھام کے نصیق رانیا روڈ سرسامی ادھک جانکاری کے لیے سمپرپ کریں تارکیشورم ڈھام کے لیے ملے گا اور بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں یہ دیپاولی کا پاؤن پر ہاری دیش کی جنتہ کے لیے خوشی و برا ماحول لے کے آئے آپ کے سپنوں کا گھر میرے پیارے ہریانہ ساڑھے پانچ بجے کاؤ دیویلال سٹیڈیم سیکٹر 38 گروگرام میں بھارت کے پردان منتری شری نعیندر موڈی جی گوارا کیا جائے گا یہ ہے ایک بھوے سانسکرتی کارکرم ہوگا جس میں ورش بھر چلنے والے سورانیم ہریانہ سماروہوں کی شروعات ہوگی اس افسر پر راجعہ کی سمردھک کلا اور سنسکرتی گروگرام شالی احتیاس اہم وراثت اُلے خنی پرگتی اہم وکاس تثہ اپلبدھیوں پر جیونت پرسکتیاں ہوں گی میں پورے دیشواسیوں کے دیوالی کی بھائیہ دوجگی وشکرمہ ڈے اور حریانہ سوران جہنتی کی شب کامناہیں دینا چاہتے ہیں ہم کم سے کم آٹ سے دس کروڑ روپے وکاس کاریوں پر آنے والے سمیہ چھے مینے کے اندر خرچ کریں گی ہم اپنے ایم سی فنڈ کی جو ریکاوری ہے ٹیکس کی ریکاوری ہے اس کے لیے پریاست رکھیں میں سبھی شہر واسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا کر سمیہ پیچھکائیں صاف صفائی میں ہمارا سہیوک کریں اور جیسا بھی ہو اپنے نگر کو سنتا رکھیں اگر آپ ہیں لذیز کھانے کے شوقی تو ویلکم ٹو ارجن سویت سناکس این بیکری یہاں ہے چائنیز سٹریٹ فوڈ سے لے کر ساؤھ انڈیا تک بیزا فاس فوڈ سے لے کر مین کورس تک فری ہوم دیلیوری کے لیے کال کریں ٹریپل نائن زیرو فائی دبل سکس ٹریپل ون یا پھر ٹریپل نائن زیرو ون سکس سیون ٹریپل ون ہمارا پتہ ہے سیونٹین لکشمی گارڈن اپوزٹ پٹاوڈی روڈ پولیس چوکی گھڑ گاؤ آئیسی ایس کوچنگ سینٹر بیروزگاری سے ڈرتے کیوں ہو میں ہوں نا آئیسی ایس کوچنگ سینٹر پچھلے آٹھ سالوں سے سرکاری نوکری پانے میں ایک بھروسے من نام اگر آپ سرکاری نوکری چاہتے ہیں تو آپ دو دن کی ٹریل کلاس لے لیجئے آپ کو بیروزگاری سے مکتی کا راستہ مل جائے گا کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روڈ دو پہر ٹھائی بجے یہ کیا ہو رہا ہے اگر کپڑے میں نے ہی گندے کیے تو میں ہی دھوں گا نا میری وجہ سب کی صافت کیوں خراب ہو ویل مسٹر خوددار کپڑے تو صاف ہو گئے اور آپ کی صافت صافت ہاتھ ابھی بھی صافت ہے میں بھی نہ کیوں ہی کنچے لے تو لو اسے بھی آپ صاف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹی پکی کپڑے اور ہاتھ وش کرے خوش یدی آپ اپنی شہر میں لالوٹ سنسطان سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اب لالوٹ سنسطان دوارہ تیار کیا گیا لالوٹ تیل کے لیے ہر شہر میں اپنے ڈیلر بنا رہا ہے تاگہ گروچی دوارہ بتائے گئے اصلی لالوٹ تیل بازار میں مل سکیں ابھی لالوٹ سنسطان میں بہت سے ایسی شکایتیں مل رہی ہیں کہ بازار میں لالوٹ تیل نکلی بک رہا ہے اسی لیے اسے روکنے کے لیے لالوٹ سنسطان اپنے ہر شہر میں ڈیلر بنا رہا ہے یدی آپ لالوٹ سنسطان کی ڈیلر شپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی شہر میں لالوٹ سنسطان کی ڈیلر شپ کے لیے بات کر سکتے ہیں یہ قدم لالوٹ سنسطان دوارہ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ شہر میں نکلی لالوٹ تیل کو بکنے سے روکا جا سکے آپ اصلی لالوٹ تیل خریدتے سمیں دیکھ لیں کہ دبے پر اور بوٹل پر لالوٹ سنسطان آیو ویدہ پرائیویٹ آئین ٹی ڈاٹ لکھا ہو ڈیلر شپ کے لیے سمپر کریں پیوہار یہ دیپوں کا دیپ جلے گھر آگر جب جب ہو دیوال خوشیاں ہو گھر 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 ہو خوشحال جب جب بنی رنگولی ہر گھر ہر آنگل چہرے کھلے دل ملے جب جب ہو دیوال شوہار یہ سترنگی سا میلو کا خوشیوں کا جب جب ہو دیوال روشنی کے ستہار میں اپنی اور دوسروں کی زندگی کو روشن کریں ہریانہ نیوز کی طرف پہ آپ سب ہی کو شک دے پاک پچاس برس کا مہارا ہریانہ کتنی بدلی سورت کتنی بدلی سیرت کتنی ہوئی ترک کی کہاں ہونا ہے بدلہ دکھائیں گے آپ کو ہریان ایک نظر میں موسیقی 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 دیکھیں بہت سارے کہانیاں ہی اس میں جیسے دپاوالی میں ہم کیا کرتے ہیں لکشمی کے ساتھ ساتھ گانیز کی دیکھیں بہت سارے کہانیاں پوجا کرتے ہیں تو گانیز کی پیچھے ایک کہانی ہے گانیز کے لئے سیدھا لوگوں کو سمجھ میں یہ ہی آتا ہے جو ہر پوجان سے پہلے گانیز کی پوجا ہوتی ہے سری گانیز کرنے کے لئے اس کے پیچھے کیا ہی سارے کہانیاں ہیں اس میں یہ کہانی کیا ہے جو ایک سادھو لکشمی کو پرشن کی لکشمی جی خوس ہوئی تو وہ ان کے ساتھ ان کی کرپا ان پر بنی رہی وہ سادھو گئے جیسے ہوتا ہے لکشمی کی کرپا تو ہو گئی لکشمی کی کرپا انہوں نے کیا کہا راجہ کیا پہنچے راجہ کے مکت کو انہوں نے ہاتھ سے گرا دیا راجہ کرودیت ہو گیا کرودیت ہوا تو اس سارے کیا مکت کی طرف دیکھنے کے لئے تو مکت کی طرف جب دیکھتا ہے اس میں سے ساپ نکل رہا تھا راجہ پرشن ہوا کہ یہ سادھو تو ہمارے لئے کوئی ایک دیوے شروف ہے تو انہوں نے سادھو کو اپنے گھر میں وہاں پہ ستھان دیا اس کے بعد ایک بار اور کیا گھٹنا ہوئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سادو کو ایک بار کوئی انٹویشن آیا اور انہوں نے کیا کیا سارے لوگوں کو بولا جو آپ سب محل سے باہر نکلو سارے لوگ گھبرا گئے جلدی سے باہر نکلے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد محل کیا ہو گیا گر گیا سارے لوگوں کی جان بچ گئی اب تھوڑا سا کیا ہوتا ہے میں آگے بھی چرچہ کرتا رہوں گا لکچمی زیادہ آ جانے کے بعد تھوڑا سا نا کیا ہوتا ہے لوگوں کو گھمن بھی آ جاتا ہے یہ نہیں آنے چاہیے اب سادو جی کو تھوڑا سا کیا ہے ون میں گھمن آنے لگا تو انہوں نے کیا کیا تو ایک بار گانیش جی کی ایک پرتیمہ تھی گھر میں راجہ کے گھر میں انہوں نے کیا کیا گانیش جی کو باہر نکلواتی اب جب گانیش جی باہر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا جو بھی پریڈکشن کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے غلط ہوتے ہوتے کیا ہوا اب راجہ راجہ نے کیا کیا تو اس سادو کو کاراگار میں ڈال دیا راجہ وہ سادو کاراگار میں ہی بہت چندتر رہنے لگے اور انہوں نے کیا کیا تو لکشمی کو پھر سے آخر کیا کارن ہوا لکشمی جی پرسند ہوئی بولی ایسا ہے آپ نے گانیش کا اپمان کیا ہے اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہے انہوں نے پھر گانیش کی سادنا کی تو گانیش جی پرسند ہوئے اور خوش ہو کے پھر ان کو مافی دے کے پھر ان کو کیا ہوا تو محل میں جا کے پھر گانیش جی کو اسٹھاپیت کیا گیا اور آگے گانیش کے ساتھ ساتھ گانیش کیا ہے گانیش بودھ دی ہے تو بودھ دی اس پہ ہم آگے چرچا کریں گے تو بودھ دی کے لیے ہی بات ہوتی ہے اس لئے گانیش کے ساتھ لکشمی کی پوجا کے لیے ہم آگے بدھان ہوگی شاید گانیش جی کو کیسے خوش کرنا ہے اور لکشمی آتا ہوں کیسے خوش کرنا ہے اس پر ہم کرکا ہم آگے بڑھا ہوں کہ چھوٹا سا انترال لیں گے تو یہی جاننے کی کوشش کریں کہیں گے کی ماں لکشمی کو کیسے کریں پرسند